کر اتا اُلفتِ نبی یارب کھل اُٹھے میری زندگی یارب تیری پاکی بیان کرتی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی یارب نور تاریکیوں میں بھڑتی ہے تیری رحمت کی چاندنی یارب موت بھی تو ہی سب کو دیتا ہے تو ہی دیتا ہے زندگی یارب پرعلم پرملال چہروں پر صرف تُو دیتا ہے حسی یارب ضربِ باطل کو توڑ دیں کے لیے دے مجھے جذبِ حیدری یارب نات گوئی ہے شاوکِ گوہر کا دے ادائے زخنبری یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ اپنی ماتوں کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء اہل سنت کی کسیر تعداد ہے ابھی ابھی جن کی آمد ہوئی نقیب اہل سنت نقیب نوجوان برادر اکبر حافظ وقاری جعوید عالم فیضی صاحب کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی سماتے آپ حضرات کی یہ جو افرہ تفریق کا ماحول ہیں جن لوگوں کے سر پر ٹوپی نہیں ہیں ٹوپی ارمائل کے انتظام کر لے ہے کی نہیں آپ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہے کی نہیں بہت اچھی سماتے آپ حضرات کی میں شہرِ مدھونی کی جو شناخت ہوا کرتی ہے جو پہچان میں وہی دیکھنا چاہتا ہوں ہے کی نہیں غلیباً آپ حضرات کو خبر ہونی چاہیے یا نہ ہو تو میں بتا دوں کیسرِ شام شائرِ ہندوستان شہن شہن اغمات اولادِ رسول سید شکیل رہبر چینپوری صاحب کی آمد ہو چکی ہے سادھی سار سار نقیبِ آزمِ ہندو نپال شہن شاہِ نقابت حضرت اللہ مولانا محبوب کا اور اسلامپوری صاحب کی بلہ تشیف علا چکے ہیں میں ناد کے کچھ اشار آفزرات کے حوالے کرتا ہوں بہت اچھی سماتے آفزرات کی میں پڑھتا ہوں سنیں گے آفزرات ہمارے بہت اچھی سیٹنگ ہیں نوشاد اینڈ کو میرے بڑے بھائی موترم حضرت مولانا نیسار احمد صاحب کی جلوہ گری ہے راجہ بھائی شمشاد اینڈ کو جی میں شیر پڑھ رہا ہوں سنیں گے نا پڑھوں کہ درودِ پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا جو لوگ ادھر کو ٹہل بیلا وجہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں تو جل سے جل جلسہ گاہ میں تشریف لائے دیکھیں باجان شیر پڑھ رہا ہوں کہ درودِ پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا ذرا بول کے سنیں بجا جائے گا کہ درودِ پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا سجا کے نکلے گا ضرور ناتِ نبی گنگنا کے نکلے گا ضرور ناتِ نبی گنگنا کے نکلے گا اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا ہاں جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا بہت اچھی سماعت ہے آپ حضرات کی ایک پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا علی میری طرح پورے سینے کی طاقت کو استعمال کریں اور بلند نواز سے یا علی اور بلند نواز سے یا علی آپ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مدوبنی زیلہ میں ہوں کہ ستم کی زد میں سوئے حکمِ پیغمبر نہیں چھوڑا بہت برا شعر پڑھ رہا ہے اہلِ علم کی موجودگی ہے کہ ستم کی زد میں سوئے حکمِ پیغمبر نہیں چھوڑا علی نے علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا اور خدا جانے خدا جانے علی کے بازووں میں کتنی طاقت ہے خدا جانے علی کے بازووں میں کتنی طاقت ہے کسی نے آج تک ذکرے درے خیبر نہیں چھوڑا ہاں کسی نے آج تک ذکرے درے خیبر نہیں چھوڑا اور یہ بھی شرد دیکھیں کہ یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جنت میں سرداری یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جنت میں سرداری علی والو علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا ہاں علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا ماشاءاللہ بہت اچھی سمات ہے آپ حضرات کی میں چند شرار پڑھوں گا اس کے بعد دھوراً میرے بڑے بھائی نقیب اہل سنت شہن شاہ نقابت حضرت حافظ و قاری قاری جاب دالب فیضی صاحب قبل آپ حضرات کے حوالے ہوں گے میں پڑھوں شیر سنیں گے نا سنیں گے نا ذرا حرکت میں آ جائے حرکتی میں تو برکت ہے ابھی تو شہر ہندوستان شہن شاہ نقابت ہزاروں کڑوروں نوجوانوں کے دلوں کی دھرکن جناب قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں ساتھی ساتھ شہر ہندوستان شہن شاہ نقابت جناب سیف رضا کانپوری صاحب قبلہ ان کے بھی آمد جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں ادھر دھر تہل رہے ہیں بیلا وجہ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لائے انشاءاللہ بہتی جنگ ممبر شریف پر علماء رسولنت کی آمد ہوگی بالخصوص نقیب الہند نقیب آزم ہندوستان حضرت اللہ مولانا محبوب گوہر صاحب کی بلا ممبر شریف کی زینت بنیں گے جو لوگ سامنے کھڑے ہیں میں ان لوگوں کو اندر آنے کی دعوت دے رہا ہوں آپ حضرات ادبو اتران کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ شیر آر سنیں ہے کی نہیں میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ کس میں ہے تاب نظارہ فاطمہ بنت رسول دیکھیں بھائی جائیں کہ کس میں ہے تاب نظارہ فاطمہ بنت رسول نور کے جلوے کا جلوہ فاطمہ بنت رسول ایک سجدہ فاطمہ کا ایک حسین پاک کا ہو گیا اسلام زندہ فاطمہ بنت رسول کون فاطمہ کون فاطمہ کون فاطمہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرا حیاء کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مکہ میں خونے حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کرے گی جنت پہ راج زہرہ مکہ میں خونے حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ اور کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو مقام زہرہ ملا ہے تجھ کو جو مقام زہرہ اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ اور جو تیرے بیٹوں سے بغز رکھے جو تیرے بیٹوں سے بغز رکھے مریض ہے وہ لا الاج زہرہ مریض ہے وہ لا علاج زہرہ شیر پڑھتا ہوں سنی بریلوی جناب جلال الدین بھائی کے حوالے کہ جو خالی ہاتھ آتے ہیں وہ دولت لے کے جاتے ہیں ذرا آپ حضرت لبوں پہ جنبش لائے ہے کی نہیں ذرا بول کے سنیں مزا آ جائے گا بڑے بھائی موترم کاری جابد فیضی صاحب کی جلوہ گری ہے شیر سنیں کہ جو خالی ہاتھ آتے ہیں وہ دولت لے کے جاتے ہیں ہزاروں گم زدہ چہرہ مسررت لے کے جاتے ہیں اور نبی کی لادلی بیٹی کے پردے کا یہ عالم ہے نبی کی لادلی بیٹی کے پردے کا یہ عالم ہے کہ ان کے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے جاتے ہیں ان کے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں حضرات میں تبیل نظامت میں کر کر اب بلا تاظر تقریر کے لیے خطیب اہل سنت حافظ وقاری صدر عالم صدر کی بلا تشریف بلا رہے ہیں حضرت کا استقبال ہے اس چار مسرے کے ساتھ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں آگے کی بہت ساری کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں ریکویشٹ کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں پریاز کر رہا ہوں اگر آپ حضرات کو زحمت نہ ہو تو زحمت کو رحمت تصور کرتے ہوئے آگے چلے آئیے ایک شہر اکاری جعبیس صدر کی بلا کہ جو جس کے ساتھ آیا ہے اسی کے ساتھ بیٹھا ہے ہرے ایک عاشق سننے یہاں نبی کی نات بیٹھا ہے ذرا معلوم کیجئے یہ کرسیاں خالی پڑی ہے کیوں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جنات بیٹھا ہے اس لئے لگ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے چلے آئے بھاجن ماشاءاللہ بہت اچھی سماتے ہیں آپ حضرات کی میں نعرہ لگا رہا ہوں آپ حضرات نعرے کا جواب دے میں نعرہ لگا ہوں یہ میرا پہلا نعرہ ہے اس نعرے میں یہ تمام تر علماء اکرام کا استقبال ہے نعرہ تکبیر دادا ارکم چولوے نا ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دے جیے بھائی نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے ایک شہر پڑھتا ہوں کہ کھانا ان کا پچھتا نہیں ہے الٹی ہونے لگتی ہے کہ کھانا ان کا پچھتا نہیں ہے الٹی ہونے لگتی ہے نامی رضا سے ڈال ہی ان کی گھٹی ہونے لگتی ہے اور بستی بستی قریا قریا کا نعرہ جب بھی لگتا ہے سلح کلی باباوں کو کھجلی ہونے لگتی ہے تو میں نعرہ لگا رہا ہوں ذرا بلند آواز سے نعرے کا دواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال مسلکِ یا اللہ حضرت پیزانِ عالی حضرت عشقِ محبت عالی حضرت پیار محبت پیار محبت عالی حضرت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا عزمتِ والدین کانفرنس زندہ باواز چار آئے تک بھی چار مسلے پر دوں کہ دیکھنا ماں کو عبادت کی طرح لگتا ہے دیکھنا ماں کو عبادت کی طرح لگتا ہے ان کا دیدار زیارت کی طرح لگتا ہے اور میری ماں رہتی ہے موجود میرے ہی گھر میں گھر میرا اس لیے جنت کی طرح لگتا ہے بہت